بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پشتون لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ان کا سلسلہ نصب کس پیغمبر سے ملتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہ لوگ کس طرح دارہ اسلام میں داخل ہوئے ویڈیو کی بقیدہ تفصیل شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بلکہ ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو فارسی میں پشتون مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پتھان یہ وہ قوم ہے جو دنیا بر میں پھیلی ہوئی ہے اور ایک گیرت مند قوم کے طور پر جانی جاتی ہے ان کی زیادہ اکثریت افغانستان بھارت اور پاکستان میں ہے دنیا بر میں پختون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت و وفا والا اور اپنے دین اور عزت کے لئے مر مٹنے والا اب دوستو آپ کو ان کی تاریخ کے مطلق کچھ جلچسپ معلومات بتاتے ہیں تاریخ دنوں کے مطابق پشتون قبائل کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک قبیلہ اپنے مذہب تبدیل کرنے کے وجہ سے وہاں سے ہجرت کر کے رفتہ رفتہ ایران پھر افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں آ کر عباد ہو گئے تھے اس وقت پشتون افغانستان میں سب سے بڑا اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ منہ جاتا ہے بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پشتون کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان کیسے ہوئے تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں یہاں سے چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا یہ قبائلی سردار بہائیسیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا یہ لوگ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے ان سرداروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر توفے توفید بھی دیئے اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا جبکہ اسے بہتان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لقب بگڑ کر پتھان بن گیا افغانوں کی روایت کے مطابق امیر قیس کا نام عبد الرشید خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بہتان ہوتا ہے اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کی تغیرات کے باعث پتھان بن گیا دوستو سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان کی نسل میں یوسف زئی دعوت خیل موسیٰ خیل اور سلمان خیل موجود ہیں جن کو پغمبروں کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ مختلف پغمبروں کی اولادیں ہیں افغانوں یا پتھانوں کے کئی عصاف عربیوں سے ملتے جلتے ہیں عرب قوم مہمان نواز بہادر اور اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند عصاف پشتون قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں دوستو پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے نہ کہ موجب توہین کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب بھی اس قوم کے لئے توہین کا موجب ہوتا جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے پشتونوں کے لئے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپائی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بوتان کے لقب سے بھی نوازہ ہوا ہے موسیقی موسیقی موسیقی